ناظرین آپ کو بتائیں کہ دنیا کے مختلف سمندری خطوں میں ہر سال طوفان آتے ہیں جو سہالی علاقوں میں کہیں کم تو کہیں زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں ان طوفانوں کو مختلف نام بھی دیے جاتے ہیں اور سمندری طوفان کیسے بنتے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اس پہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سمندر کی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہیں تو اس کی ہدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اسے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے جیسے جیسے یہ ہوا اوپر بلند ہوتی ہے سمندری ستا کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے جسے سائیکلون یا سمندری طوفان کہتے ہیں موسمیات کی اسطلاع کے مطابق سمندری طوفان ایک محدود سمندری خطے میں زمین کی گردش کی سیمت میں گھومنے والی ایک سیالے گردشی حرکت کو کہا جاتا ہے سمندری طوفان عام طور پر کم فضائی دباؤ والے سمندری خطے میں تیز ہوا کے مرگولے بننے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں ایک درمیانے درجے کا سمندری طوفان اپنی گردش کے دوران کئی ہزار جوہری بموں جتنی توانائی پیدا کرتا ہے سمندری طوفان عموماً موسم گرمہ میں گرم سمندری پانیوں میں اٹھتے ہیں کسی علاقے میں طوفان موجود میں آنے کے بعد وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور عام طور پر طوفان شرکن گربن تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں باہرین کے مطابق طوفان کا قطر تین سو میٹر سے لے کر ایک ہزار کلومیٹر تک ہو سکتا ہے طوفان بننے اور چلنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر ٹیک کر سکتا ہے اور آخر کا تھنڈے پانی سے ہم آگوش ہونے کے بعد اختتام بزیر ہوتا ہے